اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیو ہم آپ کی حدمت میں ایک اور نہائی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں گے دنیا کی بلند ترین چوٹی اور اس کے آٹھ نہائیت اہم رازوں کے بارے میں پیارے بھائیو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز ہم اپنے بھائیوں کے لیے لاتے رہا کریں پیارے بھائیو بہت سارے لوگ اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن کامیاب چند ہی ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہم اس کا بھی جواب آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے آئیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے بھائیو یہ چوٹی یعنی ماؤنٹ ایورسٹ چین اور نپال میں واقع ہے اس کی بلندی آٹھ ہزار آٹھ سوڑتالیس میٹر ہے یعنی دوسرے لفظوں میں انتیس ہزار انتیس فیٹ ہے نمبر دو کیا آپ جانتے ہیں اس کو ماؤنٹ ایورسٹ کیوں کہا جاتا ہے آئیے ہم آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں اٹھارہ سو اکیالیس میں ایک مہم کے دوران اس پہار کو باقاعدہ طور پر دنیا کی بلند ترین چوٹی قرار دے کر مہم کے سربراہ کرنل جارج ایورسٹ کے نام سے منصوب کر دیا گیا نمبر تین اٹھارہ سو چھپن میں اس میں مہم جوئی کی اجازت ملی اس وقت کئی لوگوں نے اس کی بلندی کو چھونا چاہا لیکن کامیاب ہونے والوں کی تداد پانچ ہزار کے قریب ہے پیارے دوستو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اٹھارہ سو چھپن سے لے کر اب تک صرف پانچ ہزار لوگ ہی اس کو سر کر پائے ہیں تو اس پر چڑھنا کتنا مشکل ہوگا نمبر چار چوٹی پر پہنچنے کے لیے چھے سے سات دن سرف ہوتے ہیں جس کے لیے خصوصی سلنڈرز استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بلندی پر آکسیجن کی مقدار نہایت کم ہو جاتی ہے نمبر پانچ اس محپہار کی مہم جوئی سے پہلے ہر کوہ پیماں کو بدمت کی روایت کے مطابق خاص دعائیہ تقریب کے اندر سے گزرنا ہوتا ہے نمبر چھے سالے سال میں اس کی مہم جوئی کے لیے صرف دو یا تین ہفتے ہی تجویز کیے گئے ہیں کیونکہ باقی سال اس پر چڑھنے کے لیے موسم سازگار نہیں ہوتا نمبر ساتھ پیارے بھائیو کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اکیس بار اس چوٹی کو مات دے چکا ہے جی ہاں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اکیس مرتبہ اس چوٹی کو سر کر چکا ہے اس کا نام ہے ایپٹا مزین پیارے بھائیو اس کا سر کرنا اب اس شخص کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے نمبر آٹھ لیکن اس کو سر کرنا پیارے بھائیو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ایک اندازے کے مطابق ہر سال پانچ ہزار میں سے تین سو افراد ہی اس کی چوٹی تک پہنچ پاتے ہیں بہت سے لوگ اس کو سر کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں پیارے بھائیو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی پہاری پر مر جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اگر کوئی پہار کی چوٹی پر مر جائے تو اس کی لاش اسی برف میں دفن کر دی جاتی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ بعض لوگ ایسی وسیعت کر کے جاتے ہیں اور دوسری وجہ میت کو واپس لانے کی اخراجات کا اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں پیارے بھائیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ